اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں فائق محمود میں ہوں جیویلی ازید ہیڈلائنز آپ نے جانی بولچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی سیاست میں ایک بار پھر حلچر گورنر پنجاب نے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا گورنر نے بودھ کو چار بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے وزیراعلا پنجاب سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد بھی جمع پنجاب کی سیاست میں ایک بار پھر حلچر ہے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب نے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا ہے ساتھی ساتھ موسیلی گنون کے رہنما عطا تارر نے کہا ہے کہ گورنر نے وزیراعلا پنجاب کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا ہے پرویز الہی کو 21 دسمبر بودھ کے روز شام چار بجے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا ایک گھنٹے کے فرق سے وزیراعلا سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد بھی جمع کروا دی گئی ہے پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی بولے کہ کامیابی کی صورت میں نئے وزیراعلا کا فیصلہ اتحادی مل کر کریں گے پرویز الہی کو پی ڈی ایم کا وزیراعلا بنانے کے لیے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ ممکنات کا کھیل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا گفتگو ہوئی آئیے سنتے ہیں ساتھ نے اعتماد کے ووٹ کا وزیراعلا پنجاب کو کہہ دیا ہے وزیراعلا کو اکیس دسمبر دو ہزار بائیس بروز بدھ شام چار بجے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا اور یہ بلکل واضح طور پر آرڈر جاری کر دیا گیا ہے تحریک ادم اعتماد وزیراعلا پنجاب کے خلاف سپیکر پنجاب اسیملی کے خلاف اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی کے خلاف جمع ہو چکی ہے اب اسیملیوں کی تحلیل نہیں ہو سکے گی جو اعتماد کے ووٹ کا آرڈر ہے جو آٹھ بج کے چالیس منٹ پہ وزیراعلا کو ڈیلیور ہوا ایک گھنٹے کا وقفہ ہے جب وزیراعلا کو اعتماد کے ووٹ کا آرڈر دیا گیا اور جب اس کے ایک گھنٹے بعد تحریک اعتماد یہاں پہ جمع کرائی گئی ہیں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ وزیراعلا پنجاب جو نیکسٹ ہوں گے وہ نون لیگ سے ہوں گے بیپرز پارڈیوں گے کون سی جماعت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اتحادی فیصلہ کریں گے مل کے فیصلہ کریں گے اور متفقہ امیدوار ہوگا ہمارا کیا پرویز لائیوی وزیراعلا پنجاب دوبارہ ہو سکتے ہیں آپ کی طرف سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ممکنات کا کھیل ہے اس میں کچھ بھی ممکن ہے کل تک وہ سب سے بڑا جو سوال ہے کہ آپ کے پاس تعداد پوری ہے یا نہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو مل جائے گا ووٹ آف کونفیڈنس کے بعد پورے انہوں نے کرنے ہے یہ ایک سو چیاسی ہم نے نہیں کرنے تو ابھی تو وہ پورے کرے نہ اس کے بعد ہم مخصی تعداد بھی بتائیں گے تو ناظرین گفتگو آپ نے سنی اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیاقت آگاہ کیجئے گا آج بکل عمران خان کی جانب سے اسمبلی کی تحلیل کی دیس دسمبر کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد جو ہے وہ اب آپوزیشن کی پریکٹیکلی سٹیٹیجی سامنے آگی ہے انہوں نے دونوں محاصر پر جو ہے وہ کام کیا ہے سب سے پہلے آج پہ سے چالیس منٹ پر جو ہے وہ گونب پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ وزیرا پنجاب کو اعتماد کی ووٹ کے لیے مراسلہ جاری کیا گیا جس میں ایک چارشیٹ فریم کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ چوری پرویسلہ ہی جزا ہے وہ مسئلہ کاف کے صدق شجاعت سہل اور پارٹے کے ارطان کا اعتماد کھو چکے ہیں پھر اس چارشیٹ پہ یہ بھی ذکر ہے کہ تھوڑے دن پہلے خیال کاستروں کو سبائی کروینہ میں شامل کیا گیا جس سے عمران خان نے اظہار لائل بھی کیا ہے سر بار اس لیند بہادر دیشے کے چند روز قبل جو ہے وہ تلخ کلامی کی وجہ سے مستعفی ہو گئے ہیں تو ان بظاہر یہ صورتحان لگتی ہے کہ پی ٹی ای اور کاف لینک میں رفٹ بڑھ رہی ہے پالیسی وائس کی تو اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اب یہاں پر قانونی سوال پیدا ہو گیا کیونکہ گونب اس وقت پنجاب سمبلی کا اجلاس چل رہا ہے آج بھی پنجاب سمبلی کا اجلاس سوا ساتھ پی تک چلا اور اس کے بعد تل کے لیے ملتری کیا گیا اب حکومتی حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو جاری اجلاس کے ہوتے ہوئے گونر پنجاب نے جو ہے وہ اکیس دسمبر کو ایک نیا اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس کے اوپر اجلاس کیسے ہو سکتا ہے اس معاملے کا آئینی اور قانونی طور پر مسلح کاف اور پی ٹی ای جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہے کہ کیا اسے عدالت میں چیلنج کرنا ہے یا پھر کیا آفشن ہے دوسری جانب جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی ہے وہ سپیکر سپیکر اور وزیراعلا تینوں کے خلاف جمع کروائی گئی ہے تو پی ٹی ای تک کے مخالص جو اتحاد ہے اپوزیشن کا اس کی کوشش یہ ہے کہ پہلے پرویسلائی کو اعتماد کی بورتی لیے کہا جائے کیونکہ اس میں انہیں ایک سو چھاسی ارکان کی ثابت کرنا ہوگی اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس ایک سو نوے ارکان کی حمایت ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک سو چھاسی کم از کم جو ارکان اس دن ایوان میں آتے ہیں یا نہیں اگر یہاں سے وزیراعلا بچ جاتے ہیں اور ووٹ آف کونفیڈنس ان کا جو ہے وہ ایک سو چھاسی سے زائد ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر آگے ادم اعتماد کی تحریک کا مرحلہ ہوگا جس میں جو ادم اعتماد کی تحریک تحریک جمع کروائی گئی ہے اس میں دین دن سے پہلے ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور سات دن سے آگے ووٹنگ نہیں جا سکتی یہ سات دن کے اندر جو ہے ادم اعتماد کی تحریک پر بھی فیصلہ ہوگا اس میں مسلک نون اور اپیگرس پارٹی کو اپنی اکثریت ادم اعتماد میں ثابت کرنا ہوگی انہیں تین سو اکتر کے ایوان میں جو ہے وہ ایک سو چھاسی ارکان کے اکثریت ثابت کرنا ہوگی جو کافی مشکل ہوگی کیونکہ ان کے ارکان کی رکنیت کی جو ہے وہ تقریباً اٹھارہ ارکان کی پندرہ سیشنز کے لیے رکنیت بھی موقع پہلا ان کے پاس مجموعی طور پر تئیس سرکان کم ہے تو اس لیے جو اس میں بہتر کارڈ ان کا لگ رہا ہے وہ اعتماد کی ووٹ کا لگ رہا ہے لگن اگر حکومتی اتحاد جو ہے پی ٹی آئی اور کافلی گورنر کے اس علاق بلانے کے آرڈر کو عدالت میں یا کسی قنونی محاصل پر چیلنج کر دیتا ہے تو پھر صورتحال بدل بھی سکتی ہے اور یہ کام تاخیر کا ہو سکتا ہے بہرحال اعتماد کی ووٹ کا معاملہ ہوئی یا عدم اعتماد کا اب تئیس تسمبر کو جو اسمبلی تحلیل ہونے کی اڈوائز تھی عمران خان گورنر کو بھی بانا چاہتے تھے اب وہ غیر موثر ہو گئی ہے کیونکہ اب پرویزلائی کے خلاف اعتماد کی تحریک بھی آ چکی ہے تو اس لیے اب وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا آئینی طور پر حق نہیں رکھتے تو اس لیے تئیس تسمبر کو جو عمران خان کا اعلان تھا کہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی وہ کام از کم تئیس تسمبر کو تو ممکن نہیں جی لیاقتن ساری تفصیل انہ آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ فواد چاہدری کہتے ہیں کہ عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کا مقصد انتخابات سے فرار ہے کل تک رانہ سناولہ احسن اقبال کہہ رہے تھے اسمبلی تحلیل کرو الیکشن میں جائیں گے آج یہ جوٹے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں لیکن ہم بھاگنے نہیں دیں گے عدم اعتماد ناکام ہوگی پرویز الہی اسمبلی تحلیل کریں گے فواد چاہدری کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کا مقصد انتخابات سے فرار ہے کل تک رانہ سناولہ احسن اقبال کہہ رہے تھے کہ اسمبلی تحلیل کرو الیکشن میں جائیں گے لیکن آج یہ جوٹے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں لیکن ہم بھاگنے نہیں دیں گے عدم اعتماد ناکام ہوگی پرویز الہی اسمبلی تحلیل کریں گے فواد چاہدری کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے تحریک انصاف کے مرکزی راہنما سینٹر شبلی فراز نے سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی ہے ذرائع کے مطابق ملاقات میں پی ٹی آئی اراکی نے قومی اسمبلی کے استیفوں سے متعلق چیرمن عمران خان کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا سپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ استیفوں سے متعلق فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کروں گا ریپورٹ کر رہے ہیں وقار علی سید سینٹر شبلی فراز کی سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات پی ٹی آئی اراکی نے قومی اسمبلی کے استیفوں سے متعلق تبادلہ خیال راجہ پرویز اشرف کو چیرمن عمران خان کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ذرائع کے مطابق سینٹر شبلی فراز نے سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات میں کہا کہ ہمارے تمام ایم این نیز کے استیفے ایک ساتھ منظور کیے جائیں تمام اراکین ایک ساتھ پیش ہو کر استیفوں کی تصدیق کریں گے چیرمن عمران خان کے ہدایت ہے کہ تمام اراکین کے استیفے ایک ساتھ منظور کرائے جائیں سپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ استیفوں سے متعلق فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کروں گا دوسرے جانب پاکستان تحریک انصاف نے منگل کو ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بائی کارٹ کا بھی فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے پی ٹی آئی سینٹرز کو بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ کافلی کی اپنی پالسی ہے تاہم پی ٹی آئی سمجھتی ہے موجودہ حالات کے ذمہ دار جنرل ریٹائر باجوا ہیں وزیرالہ پنجاب نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز بھیجوا دی ہے جمعہ کے روز ایڈوائز گورنر کو ارسال کر دوں گا لاہور سے لیاقت علی ریپورٹ کر رہے ہیں عمران خان سے زمان پارک میں سینئر صحافیوں کی ملاقات چیرمن تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کے ساتھ سابق آرمی چیف کے متعلق بات کرنے کے حوالے سے کچھ تیہ نہیں ہوا تھا خطاب کے بعد ایک گھنٹے تک پرویز الہی ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے پرویز الہی نے اس وقت تو نہیں کہا کہ جنرل ریٹائر باجوا کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تھی عمران خان نے کہا کہ چودری پرویز الہی نے اپنی سیاست بچانی ہے تو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا عمران خان سے غیر ملکی میڈیا کے نمائندے بھی ملے چیرمن تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ قاف لیگ اور پی ٹی آئی دو آزاز سیاسی جماعتیں ہیں قاف لیگ کی جنرل باجوا کے حوالے سے اپنی پالیسی ہے تاہم پی ٹی آئی سمجھ دیا ہے کہ موجود احلات کے ذمہ دار جنرل ریٹائر باجوا ہیں جنرل ریٹائر باجوا نے میری مخالفت کے باوجود سب کو این آر او دیا پی ٹی آئی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ چودری پرویز الہی نے لکھ کر اسمبلی دوڑنے کی ایڈوائس دیتی ہے جمعے کو یہ ایڈوائس گورنر کو بھیج دوں گا قاف لیگ آزاز جماعت ہے چاہے تو نون لیگ سے مذاکرات کر سکتی ہے عمران خان نے کاف لیگ اور تحریک انصاف میں سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملے تیع کرنے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دیتی شاہ محمود پریشی کی سربراہی میں کمیٹی میں فواد چودری اور پرویز خٹک بھی شامل کمیٹی کا پہلا اجلاس منگل کے روز طلب کر لیا گیا عمران خان سے سرگودہ خوشاب اور جھنگ کے محمران اسمبلی نے بھی ملاقات کی اور چیئرمنٹ تحریک انصاف کے فیصلوں کی بھرپور حمایت کی وزیر اطلاعات مریم آرنگ زیب نے کہا ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئے سیاسی گرگٹ ہیں وہ وقت اور ضرورت کے مطابق رنگ بدلتے رہتے ہیں مریم آرنگ زیب نے عمران خان کے بیان پر عدی عمل میں کہا کہ وہ بند کمرے میں تاہیات ایکسٹینشن کی آفرز کرتے تھے اور جلسوں میں میر جعفر اور میر صادق کے نعرے لگاتے تھے مقاصد پورے ہو جانے کے بعد محسن کا شرنگ بدلتا ہے انہوں نے کہا کہ گرگٹ بھیس بدل بدل کر اپنے سازشی ایجنڈے پر کام کرتا ہے پنجاب کی سیاست میں ایک اور ڈرامائی موڑ آ گیا زرائے کہتے ہیں کہ عمران خان نے مسلمی کاف کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی منظوری دے دی تحریک انصاف اور کافلی کے درمیان قومی اور صبائی اسمبلی کی پندرہ سے بیس نشستوں پر ایجسمنٹ متوقع ہے زرائے کے مطابق مسلمی کاف کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کو حتم شکل دینی کے لیے پی ٹی آئی کی تین رکنی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کیا گیا ہے کمیٹی میں شامع مد قریشی، فواز چودری اور پرویس خٹک شامل ہیں زرائے کا کہنا ہے کہ سیٹ ایجسمنٹ میں ان حلقوں کو ترجیح دی جائے گی جہاں سے پچھلے الیکشن میں کاف لیگ جیتی تھی پیپلز پارٹی کے رنماز سینیٹر شریر احمان کا کہنا ہے کہ امراند خان اور اتحادیوں کے درمان اقتلافات سامنے آگئے ہیں تحریک انصاف کی ارکان بھی امراند خان کے فیصلے سے ناخوش ہیں اپنے ٹویٹ میں شریر احمان نے مزید کہا کہ امراند خان کی دھونز دھمکی کی سیاست نے تحریک انصاف کو ایسی بندگلی میں پہنچایا جہاں ان کے پاس سیاسی آپشنز ہی ختم ہو چکے یہ پارلیمانی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی ڈیالوگ پر جمہوری اور آئینی سیاست کی بجائے فستائیت کا انجام یہی ہوگا تحریک انصاف کے ارکان بھی امراند خان کے فیصلے سے ناخوش اس کا مطلب ہے کہ ایسی بندگلی توڑنے کی خواہش صرف ایک شخص کی ہے شیخ رشید کی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے بعد شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ملک کے حالات انتہائی سنگین ہیں صدر کو فرنٹ فوٹ پر کھیلنا چاہیے پرویز الہی کے معاملے پر امران خان نے فیصلہ کرنا ہے وہ دنیا نیوز کے نمائندے سے بات کر رہے تھے حالات بہت ہی سنگین ہو گئے ہیں گمبیر ہو گئے ہیں ملک ہمارا ہے سب کا ہے اور وہ سپریم کمانڈر ہیں انہیں اپنا آئینی رول ادا کرنا چاہیے اور اگر جتنا الیکشن تاخیر کریں گے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی سیاسی مسئلہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ موجودہ حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہتی کسی قیمت پر میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ اس حالات میں فرنٹ فوٹ پر کھیلیں تویز الہی صاحب نے میرے بارے میں بھی دو تین باتیں کہیں ہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی میں نے کہا ان کو حصہ دیں جو ان کا حصہ بنتا ہے یہ فیصلہ تو امران خان نے کرنا ہے لیکن 23 دسمبر تک میں کوئی بات نہیں کروں گا وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ امران خان نے مو پر امانداری کا میک اپ کیا ہوا تھا دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جس کے تحفے بیچ کر نہ کھائے ہوں اگر تحائف چوری کے نہیں تھے تو فوٹو لینے سے کیوں ڈر رہے تھے وہ طلعہ گنگ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے امران نیازی سے اور پی ٹی آئی سے سوال کرتا ہوں کہ چار سال پہلے تمہاری حکومت تھی پنجاب میں تو کیوں نہیں ان چار سالوں میں ترقیاتی منصوبے شروع ہو سکے اور لوگ یہ بھی جان گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام توشہ خانہ اور گھڑی چوری کرنا ہے امران خان نے اپنے موں کے اوپر بڑا میک اپ کیا تھا کہ میرے جیسا کوئی اماندار نہیں ہے اس اماندار کے کرتوب دیکھو کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس کا توفہ دے کے بیچ کے کھا نہیں گیا اگر وہ مال چوری کا نہیں تھا تو کس بات کا ڈر تھا کہ تصویریں لینے سے منع کیا جا رہا ہے جو ڈاکو مجھے کہتا تھا پتہ یہ چلا کہ گھڑی چڑانے کا ڈاکو خود ہے امران نیازی پھر پنجاب کے اندر الیکشن تیرا بھائی پرویز علائی نہیں کرائے گا پھر پنجاب کے اندر الیکشن نگران حکومت کرائے گی اور ہر حلقے سے تیری زمان تنظام کرائے گا اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں استیفے منظر ہوئے تو زمنی انتخاب کرائے جائیں گے صبحی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو نوے روز میں الیکشن کشن کرانی ہوں گے الیکشن کمیشن ذرائقہ کہنا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوئی تو نیا مینڈٹ پانچ سال کے لیے ہوگا قومی اور صبحی اسمبلیوں کا الیکشن ایک تاریخ پر کرانا آئینی تقاضہ نہیں تحلیل ہونے کے صورت میں پوری اسمبلی کا انتخاب ہوگا قومی اسمبلی میں استیفے منظر ہوئے تو زمنی انتخاب ہوگا اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو نوے روز میں الیکشن کرانی ہوں گے نوے روز میں انتخابات کرانا آئینی تقاضہ ہے کچھ دیگر خبرش آمل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھن کے دیرے موٹر وی ایم ٹو لاہور سے شیخ اپورا تک دھن کی ورہ سے بند کر دی گئی لاہور ملتان موٹر وی فیس پور سے سمندری تک دھن کی ورہ سے بند کی گئی جبکہ لاہور سالکٹ موٹر وی ایم ایلیون دھن کے باعث بند ہے دھن کے باعث مسافروں کو مشکلات کبھی سامنا ہے ہماری نمائندے رانہ محمد علی اس وقت بابو سابو چاک میں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات چاہ لیتے ہیں آجی لاہور کے اندر آج تکبرین سرادہ نو بجے کے قریب دھن شروع ہو گی تھی اور بابو سابو انٹرچینز سے شیخورہ تک دھن کی ورہ سے موٹر وی کو بند کر دیا گیا تھا اسی طرح ابھی کچھ دیر قبل جنسا ہے بابو سابو سے ٹھوکر نیاز بیگ اسی طرح ملتان روڈ تک جو موٹر ویس لنک ہے وہ بند کر دیا گئے ہیں اس سے آگے جو فیس بور انٹرچینز سے سمندری تک اور ملتان تک کہا جارہا ہے کہ شدید دھن پڑھ رہی ہے جس کی ویسے موٹر ویس کو بند کر دیا گیا ہے بلکل موٹر ویس پر اب سفر نہیں مسافر کر سکتے جبکہ سیارکوٹ موٹر وی جنسی ہے وہ بھی آج تقریباً نو بجے کے بعد بند کی گئی تھی کیونکہ دھن حد نگاہ بہت کم تھا اور آج لاہور کے اندر شدید دھن جنسی ہے میدانی علاقوں کی طرف سے جو ہوا رکنی کی ویسے دھن پھیل رہی ہے اس کی ویسے لاہور میں حد نگاہ بھی متاثر ہوگا اس وقت تک جبکہ جیٹی روڈ جنسی ملتان روڈ ہے شدید دھن کی لپیڈ میں ملتان خانے والا تک کہا جا رہا ہے کہ آگے بہاول پور بہاول نگر تک شدید دھن دے اسی طرح لاہور سے راول پنڈی جنسی ہے جیٹی روڈ ہے وہ بھی تمام میدانی علاقے جتنے ہیں شادرہ اس سے آگے جتنے بھی علاقے گجرمالا گجرات وزیر آباد کہا جا رہا ہے کہ گجرخان تک شدید دھن پڑھ رہی ہے حد نگاہ جنسی وہ متاثر ہو رہا ہے موٹر وی پولیس کا کہنا ہے کہ اگر جیٹی روڈ پر سفر کرنا ہے تو پیلی لائٹوں کا استعمال کیا جائیں مناسب فاصلہ رکھا جائیں لاہور ائرپورٹ پر فیلحال کیونکہ کیا ٹائی فائف سسٹم جو نصب کیا گیا ہے اس کی وجہ سے فلائٹ اپریشن متاثر نہیں ہے ایک دو پروازیں وہ روٹین میں تخیر کا شکار ہیں لیکن جو لینڈنگ ٹیک آف ہے وہ لاہور ائرپورٹ پر وہ روٹین کے اندر ہوگی صبح تک کہا جائے رہا ہے کہ صبح نو سے دس پیلے تک موٹر وی زنسی ہیں وہ دھنکی لپیٹ میں رہیں گے جس کی وجہ سے مسافر موٹر وی پر سفر نہیں کر سکیں گے اس وقت لاہور کا درجہ رہا ہے جنسی وہ تقریباً نو ڈگری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً 80 فیصد ہے ہوا بلکو زیرو کلومیٹر ہے بلکو نہیں چل رہی جس کی وجہ سے میدانی علاقے جو ان سے ہیں وہ دھنکی لپیٹ میں جیسے ہوا چلنا شروع ہوگی صبح تک دھن جھٹنا شروع ہو جائے گی لیکن اگلے اٹھالیس گھنٹے میں کہا جا رہا ہے لاہور سمیت گردونما کے جتنے میدانی علاقے ہیں وہ دھنکی لپیٹ پہ رہیں گے لاہور سے کسور خاص طور پر فیروز پر روڈ آگے کھڑیاں دپال پر سائٹ جتنی ہو کارا یہ تمام علاقے بھی شدید دھنکی لپیٹ کے اندرے جی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے رانم حمد علی ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئے کے سابق وزیر حسنین بہادر دریشک نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ان سے متعلق باتیں بے بنیاد ہیں استیفہ کسی کے کہنے پر نہیں دیا اپنے فیصلے پر قائم ہے لیکن پرویز الہی کا طریقہ کار درست نہیں تھا وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیے وہ بالکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور اس میٹنگ کے اندر اکیلے وزیر اعلیٰ صاحب اور میں نہیں تھے وہاں پر دیس دیگر وزرات تھے اس کے علاوہ بیروکریسی کے میرے خیال میں کوئی تیس چالس کے قریب سیکریٹریز تھے بجائے اس کے کہ میں کوئی بات کروں آپ ان ساتھیوں سے پوچھئے کہ وہاں پر اگزیکٹلی کیا ہوا اور اگر آپ حقائق تک پہنچ گئے تو مسئلہ حل اگر آپ حقائق تک نہ پہنچے تو میں حاضر ہوں مناسب وقت کے اوپر میں ضرور آپ کے سامنے جو صحیح فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور ہے ایک چیز جو میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے فیصلے پر پورا مطمئن ہوں اور میں ایک ذمہ دار بندہ ہوں اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے بھی اور اپنی پارٹی کی لیڈرشپ ہے سامنے تو اب اتمنان رکھیے کہ میں نے کسی جگہ پر نہ اپنے حلقے کو لیڈ ڈاؤن کیا ہے اور نہ ہی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو لیڈ ڈاؤن کیا ہے میں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی مجھ پر تنقید پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بیانیے پر تنقید ہے صوبے میں ہر ظلے کو فنڈز جاری کیے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کی میرے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے یہ موقع مناسب نہیں ہے کوئی میں اس طرح کی بات یہاں آج کروں میں نے کبھی نہ کسی کے خلاف بات کیا ہے اور نہ میں آج کوئی اس طرح کی بات یا کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی کے خلاف جو میرے پر تنقید ہوتی ہے وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے اوپر تنقید کی جارہی ہوتی ہے کورس حوبے کی خدمت کی ہے اور میں نے ایکوالی ڈیولپمنٹ کرائی ہے کسی کے ساتھ نہ انصاف ہی نہیں کی بلکہ ہر ڈیسٹک کو ہم نے ایکوالی ڈیولپمنٹ پیکج دیا ہے پنجاب کی تعمیر و ترقی کے تاریخی منصوبے کا اعلان کر دیا گیا وزیرالہ پنجاب چادری پرویز الہی نے پنجاب کے مختلف شہنوں کو موٹر ویسے منسلک کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے سات ازلا کے لیے سطلج انڈس ایکنومک نیٹ ورک پراجیک کو منظور کر لیا گیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس میں سین پراجیکٹ کی منظوری دے دی گئی چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ ستلج انڈس ایکنومک نیٹ ورک پراجیکٹ ایک سو ساٹھ عرب روپے کی لاغت سے مختلف مراحل میں مکمل کیا جائے گا کسور، اوکارا، پاکپتن، ویہاڑی، بہاولنگر، لودھران اور بہاولپور موٹرویز، جیٹی روڈز اور انڈس ہائیوے سے منسلک ہوں گے پہلے مرحلے میں کسور بائی پاس تا لاہور رنگ روڈ جیون سین کوریڈور بنے گا جس پر پندرہ ارب روپے لاغت آئے گی وزیرالہ پنجاب نے کہا سین پراجیکٹ کے ذریعے انچاس فیصد اجناس پیدا کرنے والی منڈیوں کی موٹرویے کے ذریعے رسائی بہتر ہوگی سات ازلا کے نو قصبوں اور چھوٹے شہروں میں کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی چودری پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کے پسماندہ اور دور دراز ازلا میں ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا ہونے سے بڑے شہروں پر دباؤ کم ہوگا سندھ کے محکمہ لیبر کی تین افسران کی خدمات ایک سال کے لیے محکمہ بلدیات کے سپورٹ کر دی گئی ہیں نوٹیفیکشن کے مطابق محمد فارو، محمد شکیل اور فرقان کی خدمات ایڈمنیسٹریٹر تائینات کیا جا سکتا ہے محمد فارو کو ایڈمنیسٹریٹر حیدر آباد تائینات کیا جانے کا امکان ہے محمد شکیل اور فرقان کو کراچی کی زلعی بلدیاتی کانسل میں تائینات کیا جا سکتا ہے شکیل احمد سندھ ورک ویلفر بورٹ میں اور محمد فاروک حیدر آباد میں 18 گریٹ کے افسر ہیں جبکہ فرقان کراچی میں زلعی وستی میں ڈیپیٹی ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے شیجول کے بعد پی ٹی آئی نے میئر کا امیدوار فائنل کر لیا خورم شیر زمان میئر کراچی کی امیدوار ہوں گے پی ٹی آئی نے فردوش عمیم نقوی کو سندھ الیکشن سیل کا ہیڈ بنا دیا ہے اس سلسلے میں کچھ دنوں میں امران خان کی طرف سے باقاعدہ اعلان متوقع ہے کراچی ڈیویجن میں وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت طوانائی کے شعبے کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس میں طوانائی بجت پلان کا جائزہ لیا گیا وزیر آزم نے ہدایت کی کہ طوانائی شعبے کے گردشی کرش کو محصر حکمت عملی سے کم کیا جائے رپورٹ کر رہے ہیں جاوید حسین وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت آرہ سطح اجلاس طوانائی شعبے کے حوالے سے متلکہ وزارتوں کی رپورٹ پیش پلان آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اجلاس میں بجلی اور گیس کے شعبوں کے گردشی کرش پر کابو پانے کے لیے جامعہ حکمت عملی وضا کرنے پر غور کیا گیا وزیر آزم نے ہدایت کی کہ طوانائی شعبے کے گردشی کرش کو کم کیا جائے مسلم لیگ نون گزشتہ دور حکومت میں گردشی کرش مکمل ختم کرنے کا عملی ثبوت دے چکی ہے مؤثر حکمت عملی سے اب بھی اس مسئلے پر قابو پا لیں گے وزیر آزم نے کہا کہ طوانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل بتدریج مکمل کیا جائے اور گیس کی تقسیم کار کمپنیاں بلوں کی وصولی کا نظام بھی فوری طور پر بہتر بنائیں لیکن بجلی اور گیس کے سارفین پر کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے اجلاس میں بچت طوانائی پلان کا بھی جائزہ لیا گیا جو وفاقی کبینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا کبینہ اجلاس میں وزراء آلہ کو بھی مدعو کیا گیا ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے صدر مملکت ڈاکٹر آر فلوی سے ملاقات کی ہے وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو ملکی معیشت کی صورتحال بارے آگاہ کیا ایوانِ صدر میں ہونے والی ملاقات نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آر فلوی کو حکومتی موقف سے بھی آگاہ کیا ذرائع کے مطابق صدر آر فلوی نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتر نہیں اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت اپنی مقررہ مدت پوری کرے گی اور قبل از وقت عام انتخابات کا امکان نہیں ذرائع کے مطابق صدر مملکت آج ہی عمران خان کو حکومتی موقف سے آگاہ کریں گے جبکہ اسحاق ڈار کی کل بھی صدر سے ملاقات متوقع ہے سن کے زلہ سانگر میں تیل اور گیس کے نئے زخائر دریافت کر لیے گئے اوجی ٹی سی ایل نے 26 جون 2022 کو تیل اور گیس کی تلاشت شروع کی تھی زخائر 3400 میٹر گہرائی سے دریافت ہوئے ہیں ان سے 2000 بیرل یومیا تیل نکالا جائے گا کوئن سے 13 لاکھ کیوبک فٹ یومیا گیس بھی دریافت ہوئی ہے